موسیقی اسد عمر نے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا کیا یہ فیصلہ ملک کے معاشی مسائل کی وجہ سے ہے یا پارٹی کے اندرونی اختلافات وجہ بنے اور باری شیمنگ کے بارے میں ہماری سیریز کی آخری قسط میں دیکھے گا کہ چھوٹے بالوں نے ایک لڑکی کے لیے کس طرح بڑے مسائل پیدا کیے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریڈیو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے سووے بلوچستان میں چودہ سیکیورٹی اہلکاروں کو الہد کی پسند بلوچوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے یہ لوگ کراچی سے گوادر کے درمیان چلنے والی ایک مسافر بس میں مکران کوسٹل ہائیوے پر جا رہے تھے اس بس کو اور مارا کے بیزی پاس پر روکا گیا جہاں مسافروں کے شناختی کارڈز چیک کیے گئے ان چودہ سیکیورٹی اہلکاروں میں سے گیارہ کا تعلق پاکستان نیوی سے تھا حملے کی ذمہ داری بلوچ الہد کی پسندوں کے ایک نئے اتحاد نے قبول کی ہے دوہزار چار سے بلوچستان میں شورش کا سلسلہ شروع ہوا اور پشاور آرمی پابلک سکول پر حملے کے بعد دہشتگردی کے خلاف ایک نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا گیا تھا اس میں بلوچستان میں شورش کے خاتمے کے لیے جو اہم تجاویز دی گئیں تھیں ان میں ایک تھی پاکستان میں تمام مسلہ گروہوں کا خاتمہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان کی صوبائی حکومت کو تمام سٹیک ہولڈر سے مذاکرات کا اختیار دیا گیا تھا اس پلان کا ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ ملک میں فرقہ واریت پھیلانے والوں کو گرفتار کر کے مقدمات چلائے جائیں گے اور انہیں سزائیں دی جائیں گی آج بلوچستان میں ہونے والے حملے کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوزری نے ٹویٹ کی اور انہوں نے لکھا کہ ہزارہ پر حملہ حیات آباد میں ٹی ٹی پی اور پھر آج کوسٹل ہائیوے کا بہیمانہ واقعہ ایک منظم پاترن نظر آ رہا ہے ہم نے دہشتگردی کی جنگ میں بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلوچستان ناشنل پارٹی کی صدر اختر منگل نے بھی ٹویٹ کی انہوں نے لکھا اور مارا میں پیش آنے والے واقعے پر شدید دکھ پہنچا ہے معصوم لوگوں کے بہیمانہ قتل سے کچھ حاصل نہیں ہوگا انتہائی قابل مزمت اور انتہائی دکھ کی بات ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے بلوچستان میں سیکیورٹی کی خراب حالات اور ان کی ممکنہ وجوہات پر مزید بات کرنے کے لئے یہاں سٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں تجزیقہ ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ اور کراچی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے نامنگار ریاض سحیل ریاض سب سے پہلے میں آپی سے پوچھنا چاہ رہی تھی اس حملے کے سلسلے میں جس تنظیم کا نام سامنے آئے ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں جی یہ براس کے نام سے تنظیم ہے جس کا نام ہے بلوچ راجی آجی سنگت اس کا قیام دوزار اٹھارہ میں عمل میں آیا تھا اس حوالے سے نومبر میں ایک علامیہ بھی جاری کیا گیا تھا جس میں بلوچ لیبریشن آر بی بلوچ لیبریشن فرنڈ اور ریپیبلکن گارڈز کے نام سے جو تنظیم ہیں کال ادم تنظیم ہیں وہ اس کا پارٹ ہیں اس سے پہلے بھی یہ جو تنظیم ہیں تربت پنجگور اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے اور گزشتہ شب جو حملہ ہوا اس کی ذمہ داری بھی اسی جو گروپ کے ترجمان ہیں بلوچ خان انہوں نے میڈیا کو جاری کی ہے ریاض بلوچ سامنے ویسے تو ہر جگہ سیکیورٹی کی اتنی بڑی پریزنس ہے ہر طرف انہوں نے زرات ہے گزشتہ سال جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی جانب سے جو سالانہ ریپورٹ چاری کی گئی تھی اس کے مطابق بھی پاکستان میں جو حملے ہوئے تھے فورسز پر اور سیویلین پر ان کا جو انسٹھ فیصد حملے جو ہیں وہ بلوچ سامنے ریکارڈ کیے گئے تھے جس میں ساڑھے تین سو کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھی اس کا مطلب یہ تھا جو شدت پسند تنظیمیں ہیں یا دیگر جو مصلاح تنظیمیں ہیں ان کی پریزنس اور طاقت ابھی جو کی تون بلوچستان میں موجود ہے جیسے ہی عام طور پر یہ ہے جو سیکیورٹی فورسز ہیں جیسے ہی سوروج گروپ ہوتا ہے تو وہ محدود اپنے ٹھکانوں پر چلی جاتی ہیں اور اکثر جو واقعات ہیں وہ سورج گروپ ہونے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں تو ایک تو بہت وسیع جو علاقہ ہے اور دوسرا کمیونکیشن کا گیپ ہے اور دوسرا جو تنظیمیں ہیں اور ان کی جو آلائنسز ہیں یہ بھی سامنے آ رہے ہیں اگراز میں یہاں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ سے بھی پوچھنا چاہ رہی تھی آپ کی نظر میں اس طرح کے واقعات جو ہر کچھ عرصے کے بعد ہوتے رہتے ہیں سب سے بڑی وجہ کیا ہے دیکھیں ایک تو انڈر ڈیویلپمنٹ ہے ترقی نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی مسائل جو ہیں ایک تو سیاسی مسائل مسلسل چلتے آ رہے ہیں لیکن آپ تو نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتی ہیں لیکن جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے یہ تھا کہ جو سیاسی مسئلہ ہے یہ جو ارمارا والا واقعہ ہوا یہ تو ایک سیاسی مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بلوچ لوگوں کے مسائل ہیں اس کی طرف اشارہ کرتا ہے تو ایک تو وہ کبھی ختم نہیں ہوا دوسری طرف یہ ہے کہ کبھی ان کو توڑنے کے لیے بہت ساری اور تنظیمیں جو ہیں جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں سو ایک بہت سارا ٹرافک ہے ایک بد انتظامی ہے اور میرا خیال میں حکومت نہیں تھی اور وہ ابھی اپنے جو ہے کر ہی رہی تھی کہ وہ اپنے پاؤں جسے کہتے ہیں نا زمین میں گاڑیں تو اس طرف جو ہے بلوچستان کی طرف دیکھنے کیونے فرصت ہی نہیں ملی اچھا ڈاکٹر صاحبہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستانی ریاست ماضی کی جو اس کی پولیسیز رہی ہیں جن پر تنقیب بھی ہوتی آئی ہے اب واقعی سنجیدہ ہے ان کو بدلنے کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے دیکھئے یہ ایک کلیم ہے کہ وہ سنجیدہ ہیں جب میرے خیال میں دیکھیں دو حملے ہیں اور ہم حملوں کے پسپنزر میں دیکھیں ایک طرف تو یہ ہے جو کہ آج ایک اتحاد نے جس کا فیصلہ قبول کیا اور یہ اتحاد ایک کوئی نئی چیز ہے کیونکہ کبھی بلوچ جو گروپس ہیں ان میں ایسی کپیسٹی نہیں تھی کہ اس قسم کا کریں جس میں خود جو فوجی ہیں ان کو ٹارگٹ کریں دوسری طرف جو مذہبی تنظیمیں ہیں وہ آتی ہیں جاتی ہیں ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو اگر وہ ختم ہونا شروع ہوں گی تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ جو سیکٹیرین جو تنظیمیں ہیں جن کا سیکٹیرین ایجنڈا ہے جب ان پہ کوئی کریک ڈاؤن ہوگا جب ان پہ کوئی پابندی لگے گی تو سمجھ آئے گی کہ حکومت چاہ رہی ہے ریاست چاہ رہی ہے ختم کرنا اچھے ریاست میں آپ سے یہاں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی نیشنل ایکشن پلان میں بلوچستان کی حکومت کو سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کا اختیار دیا گیا تھا آپ نے بلوچستان سے کافی ریپورٹنگ کی ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں گئے ہیں کیا آپ کو ایسا کچھ ہوتا نظر آیا ہے جی بالکل جو پاکستان پیس پارٹی کی حکومت تھی تو آگازے حقوق بلوچستان کی نام سے ایک آئینی پیکیج بھی دیا گیا تھا اس میں کافی مرات اور کافی اعلانات تھے مگر اس پر عمل دراون نہیں ہو سکا اس کے بعد میاں نوازشریف صاحب کی حکومت آئی اس میں ڈاکٹر مالک نے کوشش کی تھی کہ جو بہرون ملک بلوچ رینما ہے ان سے مذاکرات کیے جائیں وہ ان کے کچھ مطالبات لے کے پاکستان بھی آئے تھے مگر اس پر مزید پیش رفت نہیں ہوئی اور اس کے بعد صرف دھائی سال کے لیے جو ڈاکٹر مالک تھے مگر ان کا یہ کلیم ضرور تھا کہ جو لوکل بارڈیز الیکشن تھی اس پر کے دوران کوئی گھڑ بڑ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے یہ سیز فائر کی گھرنٹی مانگی تھی اور اس پر عمل درامت ہوا مگر ڈاکٹر مالک کی حکومت محدود تھی اس کے بعد جو لوگ آئے ان کے طرف سے کوئی انیشیٹیو نہیں ہوا اور ابھی تک وہ معاملہ جو ہے ویسے ہی رکا ہوا ہے تو بلوستان کے معاملات جو ایک تھا کہ ڈیولپمنٹ ڈیالائگ اور آپریشن تو جو آپریشن تو نظر آتے ہیں مگر ڈیالائگ اور ڈیولپمنٹ پرامت ہو کیوں نہیں پائے آپ کو کیا لگتا ہے ریاست میں پولٹیکل ویل نہیں ہے یا پھر صلاحیت کی کمی دونوں مسائل چل رہے ہیں جی دیکھیں کیونکہ اس میں صرف فوجی آپریشن تو نہیں ہونا اس میں ڈیولپمنٹ ہونی ہے جب آپ ای جگہ سے علاقہ کلیر کرتے ہیں سیاسی گفتگو کرنی ہے لوگوں کو مواقع فراہم کرنے ہیں صرف نوکریہ ہی نہیں معاشی مواقع نہیں بلکہ ان کو شامل کرنا ہے ایک سیاسی جو ہے اس میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو نہیں پا رہی ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ اور کراچی صرف ریاض سحیل ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ سیربین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسی خاتون سے جنہیں اپنے چھوٹے بالوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین مکبا پھر خوش آمدید میں ہوں آلے ناز کی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک پارس کی کسیڈرل نوٹرڈام میں آگ لگنے کی خبر تو آپ نے دیکھی ہوگی صدر مکرون نے تامیر نوکا اہد بھی کر دیا ہے اسی بارے میں یہ دیجٹل ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں بہت ہی ڈرماتک تصاویر ہیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹویٹر اچھا شارجہ میں میاداد کا وہ تاریخی چھکا کس کس کو یاد ہے آج اسے ٹھیک اکتیس سال ہو گئے ہیں وہ چھکا اور ایسے ہی کچھ تاریخی چھکوں کے بارے میں یہ سٹوری ہمارے ٹویٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے آئیں اور پڑھیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹاگرام ان سے ملیں یہ ہے انہیں تھائی لینڈ کے ساحل کے اسے تقریباً ڈھائی سو کلومیٹر دور سمندر میں تیرتے ہوئے پایا گیا اور بچا لیا گیا تفصیل کے لیے ہمارے انسٹاگرام پیج پر آئیں اور یہ پوسٹ خود دیکھیں آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب انڈونیشیا میں عام انتخابات تو ہو گئے لیکن کئی دور دراز علاقوں تک پالٹ پاکسز پہنچانا آسان نہیں تھا کشتیوں میں چھوٹے جہازوں کے ذریعے یہاں تک کی کھوڑوں پر لاد کر بھی یہ کام کیا گیا اس بارے میں بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چانل نے ویڈیو پوسٹ کی ہے آپ بھی وہاں جا کر جب چاہیں اسے دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تجزیے تفسر تصاویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتہ ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورڈ سلاش اردو پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے اپنی وزارت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں ملکی معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلی کیے اور ان کی جگہ آنے والے وزیر خزانہ کو بھی معاشی چالنجز کا سامنا رہے گا اسد عمر نے آج پہلے ٹوٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ وزارت سے الگ ہو رہے ہیں اور پھر ایک پریس کانفرنس میں اپنے اعلان کی وجوہات بیان کی اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہے ہمارے ساتھ ہی آصف فاروقی آصف کیا کہا جا رہا ہے کیا وجہ بنی اسد عمر کی رخصتی کی علیہ بہت سی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن اگر اسد عمر کی زبانی جو انہوں نے خود کہا ہے اس کو لیا جائے تو انہوں نے صاف لفظوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں کہا کہ میں اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر سکا جیسے کہ مجھ سے توقع کی جا رہی تھی اس لیے میں سٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہوں لیکن بات جو ہے ان کی وہ شروع ہوتی ہے حکومت میں آنے سے پہلے ہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان اسد عمر کو اپنا شیڈو فائننس منسٹر کئی سالوں سے کہہ رہے تھے اور یہ وہ وقت تھا جب ان کی ایک طرح کی جو مالیاتی پالیسی ہے ایکنومک پالیسی وہ کچھ کچھ اس کے اشارے بھی مل رہے تھے مثال کے طور پہ عمران خان یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو میں خودکشی کر لوں گا اسد عمر کہتے تھے کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ چالیس روپے ہونی چاہیے لیکن جب گورنمنٹ میں آئے تو اندازہ ہوا کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو بعض لوگ پی ٹی آئی میں جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو بہت دھچکہ لگا بہت شاک لگا ان کو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ ایکچولی انہیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا اور یہ بھی کہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ پینتالیس روپے کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹیکسز جو پہلے سے لگ رہے ہیں وہ کم ہیں اس میں ہمیں بڑھانا پڑے گا تو یہ وہ غلط اندازے ہیں جو اطلاعات ہیں جو عمران خان کو عصد عمر کی طرف سے ملتی رہی ہیں اور اس کے بعد غلط فہمیاں پیدا ہوئی اس وقت اس موقع پر حکومت کے لئے کتنا بڑا دھچکہ ہے ان کا اس طرح سے جانا ہے یا پھر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا دیکھئے فرق تو پڑے گا کیونکہ فائننس منسٹر جو ہوتا ہے وہ کی پوسٹ ہے اور اس طرح کے حالات میں جبکہ بجٹ بھی آنے والا ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں ٹیکس ایملیسٹی سکیم کی بات ہو رہی ہے اس موقع پہ وزیر خازانہ کی تبدیلی جو ہے مشکل کام ہے اور حکومت کو سیٹ بیک پولیٹیکل بھی ہوگا کیونکہ اپوزیشن کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ وہ جو بات کر رہے تھے کہ یہ ناہل حکومت ہے وہ ثابت ہو گئی ہے سو دن کا جو پروگرام آیا تھا اس میں بھی اپوزیشن نے یہی کہا تھا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں اور یہ نہیں کچھ کر سکیں گے اور وہ اب ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا جو سو دن کے پروگرام میں کہا گیا تھا اب آپ ٹیکس ایملیسٹی سکیم کی مثال لیجیے یہ کئی دنوں سے آ رہی تھی اور جب ہماری اطلاع یہ ہے کہ جب آخری کابینہ کی میٹنگ میں ایک وزیر نے اسد عمر سے یہ پوچھا کہ یہ جو ٹیکس ایملیسٹی سکیم دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں پیسے کتنے بلیں گے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو یہ وہ بنیادی قسم کی باتیں ہیں جس میں اسد عمر کو کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ تنقید کا سامنا بار بار کرنا پڑ رہا تھا ٹیک ہے اچھا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی آپ نے کہا کہ وہ خود تو کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے لیکن وہاں دیکھا کیسے جا رہا ہے معیشت ان سے نہیں سنبھالی گئی یا پھر پارٹی کے اندرونی اختلافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں میں مختصر ان بتائی دونوں باتیں ہیں معیشت تو انہوں نے خود اعتراف کر لیا کہ وہ نہیں سنبھالی جاری تھی ان سے پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں دو بہت واضح گروپ ہیں جہانگیر ترین گروپ اور شاہ محمود قریشی گروپ اسد عمر جو ہیں وہ جہانگیر ترین کے گروپ میں نہیں تھے جہانگیر ترین ان کے خلاف تھے جس میں جو انفرمیشن منسٹر ہیں وہ بھی ان کے خلاف تھے تو ایک بڑی مضبوط لابی تھی جو ان کے خلاف کام کر رہی تھی اور وہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں جو بھی بات توسد عمر کہتے تھے اس کا ایک مخالف بیانیاں جو ہے وہ پیش کرتے تھے جیسے میں نے کہا کہ یہ ٹیکس ایم منسٹری سکیم پر ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں بھی اسلام آباد سے آصف فاروقی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اور اب وقت ہوا ہے بولی شیمنگ کے بارے میں ہماری سیریز کی آخری قسط کا جب موڈل صحیفہ جبار خٹک نے چھوٹے بال کروائے تو نہ صرف ان کو موڈلنگ کانٹریکٹس ملنا بند ہو گئے بلکہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے انہیں برا بھلا کہا مجبوراً ان کو لمبے بال دوبارہ رکھنے پڑے لیکن اب بھی وہ کہتی ہیں کہ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ دوبارہ بال چھوٹے کروائے دیکھئے ان کی کہانی جو انہوں نے ہماری نامنگار فرحہ جاوید کو بتائی کہیں پہ کسی نے بولا کہ اس کی جگہ تو لڑکے کو ہی لے لیتے کسی نے لکھا کہ ٹرانزینڈر لے لیا کیا ارے اس لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا کہ اس کے بال کر گیا نشوں میں تو نہیں لگ گئی کہ بال کٹوا دیا میرا نام صحیفہ جبار خٹک ہے اور میں چھبیس سال کی ہوں اور مجھے انڈسٹری میں تقریبا ساڑھے تین چار سال ہو تو سب سے پہلے تو یہ سننے کو ملا ارے بال کٹوا دیا کام نہیں ملے گا تمہیں نہیں بتا لان کے لیے جو لڑکیاں چاہیے ہوتے ہیں لمبے بالوالی چاہیے ہوتے ہیں بال کٹوا دیا تو کام تو نہیں تو میں تو بیٹھ کی گھر پہ میں نے کہا بے یہ تو کریئر ختم یہ میں نے کیا کر لیا جب میں گاڑی سلا تھی لوگوں کو لگتا تھا تو عورت نہیں ہے کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے پولیس والے روک لیتے تھے پھر جب میں قریب شیشہ نیچے کٹی تو کہتے تھے اوہ اچھا آپ ہیں اے پوٹس پہ میں جے لیڈی سیکشن سے ہی نہیں جانتے تھے مجھے کہتے تھے جنٹ سے جائیں کیونکہ ان کو لگتا تھا میں آدمی ہوں تو میں کہتی تھی کیسے مشکل ہو سکتا ہے یہ ایڈنٹیفائے کرنا کہ ایک عورت و مرد میں کیا فرق ہے ایک بالوں سے ہی کیوں ایکٹر کی پہچان اس کی ایکٹنگ سے ہونی چاہیے ایکٹر کی پہچان یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر میرے چہرے پہ اکنی آ رہی ہے تو مجھے ٹی وی پہ دکھانا چاہیے کہ یہ اکنی ہے this is the part of me this is the real me بالوں کا مجھے بہت بڑا تک ہے کہ یہ مجھے پھر سے بڑھانے پڑے اگر میرے پاس ابھی بھی چوئیس ہو تو میں نہ کروں اور اگر میرے پاس ابھی بھی چوئیس ہو کہ میں واپس اپنے ویسی بال کٹوا دوں تو میں پلکل کٹوا دوں آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹپٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹپٹر ہینل ہے آج سر بین میں اتنا ہی آلیا ناس کی کوئی جازے پیچھے موسیقی